چھوٹا سا لیکن بہت ہی مہترپورن وقت کے ہے جو چیکسپیر ڈرامیٹسک انگلینڈ کے دے انہوں نے کہا تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مہانکاریہ ہے وہ تب ہوتا ہے جب آدمی پاڑوں سے ٹکراتا ہے گلیوں میں دکھتے کھانے سے کوئی بھی مہانکاریہ نہیں کیے جاتا تھا تو سب سے پہلے میں آپ سبھی بچوں کو ہمارے سٹاف نمبر کو گاؤں سے آئے ہوئے جتنے بھی گتری ہیں ان سبھی کو سوطنکرتا دیوز کی صبح کامنائے دیتا ہوں اور سبھی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج کے دن ہی ہم یہ نرنے کریں ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ایسا کام اچھا کام جرور کرنا ہے جسے ہمارے دیش کا ہمارے سماج کا ہمارے گاؤں کا ہمارے سکول کا نام روشن ہو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج ہم سوطنکرتا دیوز منا رہے ہیں اور سوطنکرتا دیوز منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دس دیش کلچر پروگرام کر لیے اور ہم نے اس کو سیلیبرینٹ کیا ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے ان کارکرموں کے ذریعے کہ جو سوطنکرتا ہم نے پراک کی تھی اس کے لیے ہمارے بوروزوں نے ہمارے سوطنکرتا شینانیوں نے بہت کڑا سنگرس کیا انہوں نے اپنے خون کو اپنے دیش کے لیے بھائیا انہوں نے دن رات کر کے اپنے دیش کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور آخر میں ہمیں اس سوطنکرتا دیوز کو سیلیبرینٹ کرنے کا موقع دیا آج بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بلکل سوطنکر ہیں سوطنکر ہم جب ہوں گے جب ہم اپنے پوروزوں کا سوطنکرتا شینانیوں کا جو انہوں نے ہمارے سے اپکشیاں کی تھی کہ ہمارا دیش ایسا ہو اس کاریے کو پورا کریں ابھی ہمارا کاریے جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے جوانوں کو ابھی بھی قربان کرنا پڑ رہا ہے ہمارے چاروں طرف ہمارے دشمن جو ہیں ابھی بھی یہ تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ بھارک کو ہم نے برباد کرنا ہے ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف سائنہ ہے تیسری طرف بانگلہ دیش ہے اور باقی طور کہ جو ملک ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا اتنا پروگرس ہمارا اتنا ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہا ہے لیکن یہ ہمارے ویر جوانوں کی بدولت ہے جب آج ہم نے یہ دو پروگرام دیکھیں جو میں اپنی طرف سے ایک کمیٹی بھی میں نے بڑھائی یہاں پر اور ہمارے راجویر جی ارمانسو صاحب اور رامتار جی نے دو تین پروگرام کو ہمارے پر سیکنڈ اور تھرڈ دیا ہے تو پر سیکنڈ پروگرام جو ہے یہ جو سموگانتہ جلوہ جلوہ ان بچوں کے لئے جاتا ہے دوسرا میرا میرا رنگ بسنتی چولا یہ اس کے بچے ہیں اور تیسرے پروگرام کے لئے جو ہے ہمارے تین چار بچے ہیں ان کو ہم بعد میں ڈیسائیڈ کر کے بچے دیں گے کم سے کم چیار بچے ایسے ہیں مطلب چیار پروگرام ایسے ہیں جن کو ہم نے تین کی کٹیگری میں رکھا ہے تو سبی کے سبی بچے اس بات کے لئے بدائی کے پاتھ پر ہیں اور سب سے زیادہ بدائی کے پاتھ پر ان پروگرام کو ارگنائز کرنے کے لئے کوریگراب کرنے کے لئے پرٹیکولرلی جو ہمارے سی ڈیولو ایسن کے سپیشل ٹیچر سری پروگرام کمار جی ہیں انہوں نے بہت میند سے کئی دنوں سے کام کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیڈی ٹیچر اور ہمارے جتنے بھی ٹیچر نے یوگزان دیا وہ سبھی کے سبھی بدائی کے پاتھر ہیں میں اس سوطمترتہ دیوز کے اوپر آپ بچوں سے یہی اپیل کرتا ہوں میں کئی بار اس بارے میں کہہ چکا ہوں ہمیں جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو ساری رکروپ سے مضبوط کرنا ہے ہمیں یہی پڑھ لینا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بوڈیلی پھٹ رکھنا ہے تاکہ ہم دیش کے کسی بھی کام آ سکے چاہے وہ بھوج میں جادر کے برتی ہونے کا کام ہے چاہے وہ ہمارے یہاں پرائیویٹ دپارٹسنٹ میں لے کر کے کوئی بھی کام کرنا ہے کسی بھی کمپنی میں کام کرنا ہے تو جو بھی ہم کام کریں وہ یہ سوچ کر کریں کہ ہمیں اس کے جریعے اپنے دیش کا اتھان کرنا ہے کیونکہ دیش کا اتھان تب ہی ہوگا جب ہم سب کاریے کریں گے اور کاریے بھی کسی پرکار کریں گے پوزیٹیویٹ کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سبھی بچوں کا حواظ ہے بھائی بچوں ہمارے جہاں پہنے کی باتیں ہیں ہمارا سب سے پہلے کیا ہے کوئی بھی کام کریں ہمارا ایٹیٹیویٹ پوزیٹیو ہونا چاہیے پوزیٹیویٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا تھی ہے کہ ہمارے سے دور کوئی کام نہیں ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے ہم اس کو بالکل کریں گے دوسرا میں آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیر کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی پڑھائی کو جو ہے آگے بڑھا رہا ہے کیونکہ وقت جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس تیزی سے بڑھتے وقت میں آپ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو بھی اس سے ساتھ کمپیر کرنا ہے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں امریکہ جیسے پرانس جیسے وہ دیش جو ہے بیٹے بیٹے پوری دنیا کے اوپر لاز کر رہے ہیں ان کو بیٹے بیٹے ساری کی ساری چیزیں جو ہے اپنے سپیس سے ان کے پاس ساری جانکاری آتی ہے اس جانکاری کو ہم لوگوں کو بھی آسل کرنا ہے ہمارے بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو ویدیسوں میں جا کر کے نام کمارے ہیں ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ بن سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بھی ہم ہر فیلڈ میں ایک ہی فیلڈ میں کام کریں ہم کسی بھی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں میں کئی بار ادھار دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک چورائے پر بیٹھے کام کرنے والا موچی جو ہے وہ بھی اتنا ہی دیش کے لیے سماعت کے لیے ایمپورٹنٹ ہے جتنا کی اس دیش کی سیماو پر رکشہ کرنے والا جمعان یہ ہماری سنسط گھور میں بیٹھا ہوا کوئی راج نہیں تھا تو ہر بکتی ایمپورٹنٹ ہے بس اکتے ہیں ہمیں جو کام دیا گیا ہے اس کو ہم بہت ایمانداری سے کریں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے اندر کوئی کمیاں نہیں ہے ہمارے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن ان کمیوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچ کر کرنا ہے کہ ہم جتنا کریں گے کم سے کم ہم نائنٹی پرسنٹ جو ہے اپنے دیش کے لیے اچھا کریں گے تو ہمارا دیش جو ہے وہ آگے بڑھ جائے یعنی آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اپنے آپ کو آپ لوگوں کو مٹانا ہوگا مٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ختم کرنا ہوگا مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی آپ کو کام دیا گیا ہے اس کام کے پر تیوون ہونا پڑے گا چاہے کوئی بھی کام دیا جائے یہ نہیں سوچنا جیسے آپ سکول میں آتے ہو آج اس سکول میں بیٹھ کر سبی لوگوں کو کتنا اچھا لگ رہا ہوگا یہ دیکھو کتنی بڑی آریالی کتنے پریڈ لگے ہوئے کتنا بڑی کیمپس ہے تو یہ یہاں کی ہماری جمعہ ہم دیش کو کیسے صدار رہے دیش کوئی چھوٹی چیز نہیں دیش یہی سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی سے دیش شروع ہے تو کم سے کم ہم اپنے دیش کو شروع جو ہے اپنے سکول پرانگر سے کریں ہمارے سکول کو اپنے آپ کو صدار رہ جہاں آپ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں اس کے آس پاس ہمیں جو بھی کمیہ نظر آتی ہے ان سبھی کو ٹھیک کر نا ہے یہ دیش فکاس کم کرے گا جب ہم فکاس اپنے گراؤنڈ پر کرے گے یہ باتیں کافی بار ہو چکے ہیں لیکن کریں اس کو پوری نشتہ کے ساتھ کریں آج اس سوطنطردہ دیوست کے اپلت پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ بچے پچمڑی اور کملا میں سکاوٹن کیمپ میں تو میں ان بچوں کو بھی آج پرائیز رسٹیبیوشم کے ذریعے ان بچوں کو کرنا چاہوں گا اور باقی دو بچے کبھی پارکی سپیٹ نہیں کر پائے ہیں ان بچوں کے لئے بھی پرینہ کی سوط ہوں گے کیونکہ یہ ایک قدم ہے نس س 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 میں ہیں جن کے ذریعے ہم ہمارے بچوں کو اپنے دیش کے بارے میں سکھانے کا موقع ملتا ہے ان کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ہم بھی دیش کے ایکٹیو ناغرک ہیں اور ہمارے سے بھی وہی اپیش کی جاتی ہے جو کسی دیش کے جوان س کی جاتی تو میں اب ان بچوں کے نام announce کروانا چاہوں گا اس سے پہلے میں آپ کو دو لائنوں کے جریعے اپنی جو ویشیش جس سندرم میں میری روچی ہے میں بتانا چاہتا ہوں میں ابھی بار بات کر رہا تھا تھی اپنے آپ کو مٹانا ہے تو مٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ختم کرنا بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اس ادیشے کے پرسی ڈیوون کرنا ہے ادیشے کے پرسی چاہے ہمارا کتنا بھی ٹائم لگ جائے چاہے ہمارے کتنی بھی محنت لگ جائے ہمیں اپنے ادیشیوں کی پورتی کرنی ہے اور ادیشے سماج کے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے اپنے شکول کے لیے اور اپنے آپ کے لیے ہمیں پوری طرح سے سمرپیت ہونا ہے اور انہی باتوں کو ورام دیتے ہوئے میں دولائم چاہنا چاہوں ہوا ملا دے خاک میں ہستی کو اگر رتبہ چاہے if you want to status in life یدی آپ زندگے میں کچھ نام کمانا چاہتے ہیں ملا دے خاک میں ہستی کو اگر رتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل جار ہوتا ہے دنی بات